تو دیکھیں ڈان تری کا کل ایک سپیشل آناؤسمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جب سے یہ خبر آئی شوشل میڈیا پہ تب سے آپ دیکھیں گے تو شارو کھان کا نام کا ہیسٹیک جو ہے وہ جم کر ٹرینڈ کر رہا ہے رنویڈ سنگر فلم میں لیکن اس کے بہوجود بھی آپ دیکھیں شارو کھان کا نام کا ہیسٹیک چل گیا یا اس کے علاوہ دیکھیں تو کئی سا رومر شروع ہو گئے کہ شارو کھان کا آناؤسمنٹ کل ہونے والا ہے کہ ڈان تری میں شارو کھان کی واپسی ہو رہی ہے یا شارو کھان کی کیمی ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تمام طریقے کی چیزیں شوشل میڈیا پہ شروع ہو چکی ہے لیکن ایسا کچھ ہونا نہیں ہے شارو کھان کا اب فلم میں ڈان تری سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے علاقی وہ بات علاق ہے کہ ڈان کو اس مقام پہ شارو کھان نے پہنچایا ڈان فرنچائزی کو لیکن رنویر سنگھ آپ دیکھیں وہ جو آناؤسمنٹ جو تھا وہ کیا تھا مطلب دیکھیں پورا رنویر سنگھ کے پورے کیریئر پہ صرف ڈان ٹکا اور ٹیزر آپ اٹھا کے پھیک کے مار دو گئے تو پورا رنویر سنگھ کے کیریئر پہ بھاری ہو جائے گا اتنا خطرناک وہ ٹیزر تھا اس کے علاوہ شارو کھان دیکھیں ایسا نہیں کہ رنویر سنگھ بیکار ایکٹر رنویر سنگھ بھی زباست ایکٹر ہر طریقے کیریکٹر ہو پلے کر لیتے لیکن ڈان کا کردہ نیوانا شارو کھان کے ایسا کردہ نیوانا مشکل نہیں نامو مکنے ان کے لیے بھی اور اناؤسمنٹ ویڈیو بھی دیکھیں کچھ چما نہیں تھا مطلب زیادہ لوگ کی طرف سے ٹرولی ہوا تھا اور لایک سے آدھا اس پر ڈسلایکس آ چکے تھے ساتھی کل کی بات کریں کہ کل کیا اناؤسمنٹ ہونے جا رہا ہے تو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک ہے ریلیز ڈیٹ کا اناؤسمنٹ ہمیں سننے کو مل سکتا اور دوسری چیز یہ سننے میں آ رہی ہے کہ فلم کی لیڈ ایکٹرس کا اناؤسمنٹ ہونے جا رہا ہے دیکھیں ڈان تو کون بن رہا ہے رنویر سنگھ بن رہا ہے سبھی کو پتا ہے لیکن لیڈ ایکٹرس کون رہے گی اس بات کا اناؤسمنٹ کل ہو سکتا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ کیارا اڈوانی جو ہیں وہ ڈان کی بھئی ہے لیڈ اینٹرس کا گردار نبانے والی ہیں ڈان 3 میں تو دیکھتے ہیں کل کیا اناؤسمنٹ سننے کو ملتا ہے ریلیز ڈیٹ کا اناؤسمنٹ سننے کو ملتا ہے یا پھر کیارا اڈوانی کا ہو سکتا کوئی اور ایکٹرس کا ہو یہ سب تو بس خبریں آتی رہتی ہوتا کچھ بھی ہے امید کریں گے کیارا اڈوانی دیکھنے کو ملے اور ریلیز ڈیٹ کی بات کریں گے تو دوہزار پچیز میں فلم ہمیں دیکھنے کو ملے گی باقی شاروک خان کا آپ کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو بھئی ہے ملتب لیکن تو بھی آپ دیکھو کیا کریز ہے ملتب شاروک خان کا ملتب ڈان 3 کو اسے ویکی چیز بچا سکتی ہے وہ ہے شاروک خان کا نام کسی بھی طرح آپ شاروک خان کا نام ایڈ کر دو وہ بھلی رنویڈ سنگھ کر رہے ہیں پوری فلم بھلے کیمیو ہو شاروک خان کا کچھ بھی ہو شاروک خان کود آگے بڑھ کے کچھ کر دے تو وہ فلم بچ سکتی ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ملتب ایک تو رنویڈ سنگھ کا کیریر آپ دیکھیں تو ابھی ویسے ڈاؤن چل رہا ہے کوئی بھی فلم ان کی باکس آفیس پر چلے نہیں راکی اور رانی نے ٹھیک ٹاک کلیکشن کیا ہے وہ بھی کوئی گزپ کی بلوک بسٹر فلم نہیں ہو گئی ہے اور اس کا بھی کلیکشنز کتنے اصلی ہیں کتنے فیک وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سرکس کا کیا حل ہوا اس کا علاوہ اور بھی جو فلم ہے کچھ خاص چل نہیں رہی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو اور فلموں میں آنے والے ہیں اتنا کوئی تگڑا لائن اپ ان کا دیکھ نہیں رہا ہے باقی اب دیکھتے ہیں کل ڈاؤن 3 کی میکرز کی طرف سے کیا سپیشل آناؤسمنٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ کا کیا ہے کہنا رنگویر سنگھ شاروک خان کی طرح ڈاؤن 3 میں پرفرمنس دے پائیں گے آنے کومنٹ کر کے باتے ہیں